دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا گاؤں دکھانے جا رہا ہوں جو کہ بہاولپور سے تقریباً 300 کلومیٹر دور انڈیا اور پاکستان کے بورڈر کے قریب ہے میں نے اپنے سفر کا آغاز صبح کی سخت سردی اور دھن کے اندر بہاولپور سے براستہ کلہ ڈراور جو کہ بہاولپور سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور پھر کلہ ڈراور سے تقریباً 100 کلومیٹر دور کلہ بجنوٹ میرا آخری سٹاپ تھا دوستو اس سفر میں مجھے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کچھ لوگ مسافر آئے ہیں وہ ان کو پیاس بہت زیادہ لگی ہے میں جلدی جلدی اٹھا وہ دوست پانی لینے چلے گئے میں نے کہا چلو میں ان کا حال دیکھتے ہوں جب میں نے ان کا حال دیکھا تو یہ ان کی حالت تقریباً موت کے قریب تھی لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور آپ سب کو آج میں یہ گاؤں دکھا پا رہا ہوں آئیے دوستو آپ کو اس گاؤں کی سیر کراتے ہیں دوستو یہ ڈیزرٹ ایریے کی آبادی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں کا رہن سین دکھاتے ہیں کہ کس طرح کے ان کے گھر ہیں دوستو یہ یہاں پر انہوں نے اپنے جانور رکھے ہوئے ہیں اور یہ جانور ایسے سیکھے ہوئے جانور ہیں کہ صبح کے وقت یہ چھوڑ دی جاتے ہیں اور جنگل میں چلے جانے کے بعد خود ہی گھاس کھاتے رہتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ رات کو ادھر رہتے ہیں اور صبح ان کا دودھ نکالنے کے بعد پھر صبح یہ واپس جنگل میں چلے جاتے ہیں اور سارا دن وہاں پر گھاس چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر شام کو واپس آ جاتے ہیں یہ انہوں نے گھر کے باہر بطوری دیوار جو ہے یہ بار لگائی ہوئی ہے لکڑیوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے اپنے جلانے کے لیے لکڑیوں رکھی ہوئی ہے یہ بطوری دیوار یہاں پر انہوں نے بار لگائی ہوئی ہے لکڑیوں کی اور یہ آپ کے سامنے یہاں پر انہوں نے برانڈا ٹائپ بنایا ہوا ہے جس پر چھاؤں کے لیے انہوں نے سہرائی گھاس اوپر لگائی ہوئا ہے اسلام علیکم آپ اپنا نام بتائیں گے محمد پہلوان اچھا آپ یہاں پر کتنے عرصے سے رہیش پذیر ہیں تری چالیس سال تیس چالیس سال آپ کو ادھر ہو گئے ہیں تو آپ کا یہاں پر روزگار کے کیا ترتیب ہے یہاں پر کیا کام کرتے ہیں آپ کو روزمارہ کی ضروریت کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں یعنی آپ کے پاس کتنی گائے ہیں چالیس پچاس گائے ہیں اور ان کا دودھ وغیرہ نکال کے وہ فرخت کرتے ہیں بیچتے نہیں ہیں گھی وغیرہ بیچتے ہیں تو یہ آپ نے گھر موجودہ شروع سے یہاں پر رہتے ہیں یا پیچھے بھی کہیں اور جگہ آپ کے گھر ہیں شروع سے یہاں پر رہتے ہیں بہت مدربانی یہ کیا چیز ہے دوستو یہ جو آپ کو تھوڑا سا حکومہ ٹائپ نظر آ رہا ہے یہ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بکری بچہ وغیرہ دیتی ہے تو اس کو سردی سے بچانے کے لیے اس کے اندر بٹھا دیتے ہیں اور اوپر سے کپڑا وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور یہ انہوں نے ایک برانڈا ٹائپ یہاں پر بنایا ہوا ہے جس پر سہرائی گھاس انہوں نے اوپر ڈالی ہوئی ہے اور یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا سٹینڈ ہے برتن وغیرہ ٹانکنے کے لیے اور یہ انہوں نے کچھی مٹی کے ساتھ بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک گھر اپنا پتھر سے بنایا ہوا ہے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر انہوں نے اس گھر کو یہاں پر تعمیر کیا ہے اس کا اندر سے آپ کو منظر دکھاتے ہیں دوستو یہ پتھر ہے پتھروں کو تراش کر انہوں نے اس کی دیواریں بنائی ہوئی ہیں یہ کمرے کام اندر سے اس کا منظر دیکھتے ہیں دوستو انہوں نے دیکھیں چھت کو یہاں پر سہرائی گھاس اور ڈیزرٹ کی جو یہاں کی لکڑیاں ہوتی ہیں اور بڑی مضبوط قسم کی لکڑیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ انہوں نے اپنے اس چھت کو یہاں پر بنایا ہوا ہے چھت کو یہاں پر بنایا ہوتی ہیں دوستو یہ ہے ڈیزرٹ لائف چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ اوپر سواری کرتے ہیں جو ہے یار ملک کی جانا تھوڑا سا اودھر لے کے جاتے ہیں آپ پر بھوپس لے کے آہو یہ دسی مرغب تکیا گیا ہے اور بہت اچھی زیافت ہے جو مکھن اور زیتون کے تیل میں بنایا گیا ہے دوستو یہاں پہ سامنے دیسی مرگا بنایا گیا ہے دیسی چیزوں کے ساتھ جس میں بھائی فرما رہے ہیں کہ مکھن اور زیتون کے تیل کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے تو بہت ہی لذیذ بنا ہے یہ تو بھائیوں کا بہت زیادہ شکریہ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ پروٹوکول دیا ہے اللہ ان کی عمر دراز فرمائے دوستو یہ آپ کے سامنے ہمارے وقاس بھائی ہیں کل جو ہماری کنڈیشنر بنی تھی کہ ہم موت کی کشم کشم میں مبتلا تھے موت کے موہ سے ہمیں اللہ نے نکالا ہے کیونکہ ہمارے پاس پانی ختم ہو چکا تھا اور مزید آگے سفر باقی تھا تو ہم نے ون فائی پر کال کی ریسکیو میں اور اس کے علاوہ رینجرز کے اندر اور آرمی کے اندر تو ہمیں جب تین سے چار کلومیٹر فاصلے پہ تھے تو ہمیں دور سے جو ہے وہ کیمپ نظر آئے اور جب وہاں پہ پہ پہنچے ہیں تو یہ ہمارے ہمیں جو ہے نا یہ وقاس بھائی ملے یہ ہمارے سامنے وقاس بھی ٹھہرے ہوئے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت ہماری کیا کنڈیشن دی اسلام علیکم جرم وآلیکم وقاس بھی آپ ذرا ناظرین کو بتائیں کہ ہماری کل کیا کنڈیشن دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام دوستوں کو اسلام علیکم کل یہ ہمارے اکتر بھائی اور یہ انہوں نے کچھ ٹور بنایا ابھی کلہ ڈراؤر جائیں گے اور کلہ بجنوڑ کے لیے انہوں نے ٹور بنایا اور یہ صبح نکلے ہیں سات بجے جس طرح انہوں نے بتایا ہے سات بجے نکلے ہیں داس سب گیارہ بجے کلہ ڈراؤر پہنچ گئے ہیں کلہ ڈراؤر انہوں نے اپنا ویزر کیا ویزر کرنے کے بعد پھر انہوں نے آگے کا پروگرم بنا لیا ابھی کلہ بجنوڑ چلتے ہیں لیکن ان کو رستے کا کچھ معلوم نہیں تھا اور ڈیزرٹ سائیڈ کے رستے کا بھی ان کو نہیں پتا تھا لیکن انہوں نے کوشش کی اپنا میپ کے ذریعے میپ کے ذریعے یہ آگئے ہیں تقریبا چاننا ائرپورٹ چاننا ائرپورٹ سے یہ آگئے ہیں کلہ بجنوڑ کی طرف آ رہے ہیں کلہ بجنوڑ کی طرف جب یہ آ رہے ہیں جب ان کا یہ سڑک کا سفر ختم ہو گیا پھر آگے بعدی آگی ڈیزرٹ سائیڈ آگی ڈیزرٹ سائیڈ سے جب روڈ ختم ہوا وہاں سے تقریباً پینتی کلومیٹر ہمارا کیمپ ہے اور انہوں نے وہاں سے کسی شخص سے پوچھا بھی آگے رستہ کتنا ہے انہوں نے بتایا بھی آگے رستہ تقریباً تیس پینتیس کلومیٹر ہے اور رستہ صاف ہے لیکن ان کو بھی نہیں پتاتا ہے رستہ ڈیزرٹ سائیڈ کا ہے جب یہ ڈیزرٹ سائیڈ میں آئے ہیں ان کو یعنی جب ڈیزرٹ سائیڈ میں یہ انٹر ہو گئے ہیں تقریباً بارہ ایک بجے انٹر ہوئے ہیں اور اس کے بعد تقریباً یہ تین گینٹوں میں انہوں نے پینتیس کلومیٹر کیا ڈیزرٹ سائیڈ سے جب یہ ہمارے بھائی ہم تک پہنچے ہیں بہت قلط والا سفر کاٹ کر جب انہوں نے ہمارے کیمپ پہ پہنچے ہیں تو میرا دوست کو لی ایک پولیس والا بھائی ان کے پاس گیا یعنی ان کے پاس ہمارے آگئے ہیں انہوں نے بیٹھے ہیں پانی شانی پیا ہے انہوں نے ہمیں پانی کا کہا جب پانی لینے میرا دوست آیا ہمارے کیمپ میں بھاگا بھاگا آیا اس نے کہا بھی پانی کچھ لوگ مسافر آئے ہیں وہ ان کو پیاس بہت زیادہ لگی ہے میں جلدی جلدی اٹھا وہ دوست پانی لینے چلے گئے میں نے کہا چلو میں ان کا حال دیکھتے ہوں جب میں نے ان کا حال دیکھا تو یہ ان کی حالت تقریباً موت کے قریب تھی لیکن ان کی جسم میں جان نہیں تھی یہ ہوش میں تھے لیکن جب میں نے ان کے حالات دیکھے حالات بہت نازک تھے پھر میں نے بھائیوں کو جلدی جلدی اٹھایا پانی شانی پلایا پھر ان کو میں اپنے خیمے میں لے گیا خیمے میں لے کے پھر ان کو تھانس وغیرہ وہاں دلوا گیا کہ پھر ان کو ریسٹ کروایا پھر ان کے لئے کھانا شانا تیار کروایا لیکن ان کے لئے جو کال کا سفر تھا بہت کٹن تھا اور اس سفر میں یہ بہت زیادہ مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا اور پھر بھی یہ شام تک ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں لیکن سفر بہت ان کے لئے کٹن تھا باقی ہے الحمدللہ وقاس بھائی نے جیسے آپ کو بتایا دوستو کہ ہمارا کال کا سفر بہت تف سفر تھا اور موت کی کشمہ کشمہ ہم ابتلا رہے ہیں کل تو ہم وقاس بھائی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے ساتھیوں کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر ایسا پروٹوکول ملائے کہ ہمیں کل کی مشکل جو ہے نہ وہ بھول گئی انہوں نے ہمیں رات اپنے پاس کھانا بھی دیا چائے بھی دی ہمارے لئے آگ بھی جلائی اور اچھا سا بسترہ دیا اور خود جو ہے وہ باہر رہے نہیں سوئے اور ہمیں اپنے بسترے میں سلایا تو ہم ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور ناظرین سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاکستان کو چار چند لگ جائیں گے تو بہت شکریہ بہت مربانی السلام علیکم